سیریہ وہی ملک ہے جسے آئی ایس آئیس نے تباہ کر دیا بغدادی کے خاتمے کے ساتھی آئی ایس آئیس کا وجود بھی سیریہ میں دندلا ہو گیا مگر سالوں بعد سیریہ میں آئی ایس آئیس کا بارودی ٹریلر پھر دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں سیریہ کی رازدانی دمشق میں بیٹھتے ارتالیس گھنٹوں سے بلیک آؤٹ ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خونکھا راتنگ کی سنگڑھن آئی ایس آئیس ہے آخر کیسے دیکھیں ایک دھماکہ اور سیریہ کی رازدانی دمشق میں اندھیرہ جان گیا ایک بھیشن بلاسٹ کے ساتھ پورا شہر ویران گو گیا اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بیٹھے ارتالیس گھنٹوں سے دمشق میں وقی حالات ہیں پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اصل میں ارتالیس گھنٹے پہلے دمشق کے دشن پورو سے گزرنے والی ایک گیس پائپ لائن کو بلاسٹ کر کے اڑا دیا گیا حملے کے ذمہ داری سیریہ کے خونکھار آتاں کی سنگٹھان اسلامی سٹیٹ نے جانتے ہیں اس گیس پائپ لائن کو ڑھانے کی پیچھے کا مقصد کیا تھا راجدانی دمشق کے الیکٹریک سسٹم کو دھوست کرتی وہاں کے لوگوں کو اندھیرے میں رہنے پر مجبور کرنا کیونکہ جس پائپ لائن آئسس نے دھماکہ کر کے تبھا کیا اسی سے دمشق اور آسپاس کے علاقوں تک دجلی کی سپلائی ہوتی تھی نیوز ایجنسی سنہ کے مطابق یہ نیچرل گیس والی پائپ لائن تیشوین پلانٹ اور دیر علی پلانٹ سے جڑی تھی دمشق کے دشن پورد میں موجود انہی پلانٹ سے سیریہ کی بجلی کی آخری ضرورت پوری ہو دی لیکن آئی ایس آئی ایس کے آدم وادیوں نے اسی پائپ لائن کو نستنابود کر دیا جس کے چل دیں بجلی سپلائی ٹھپ ہو گئی کیونکہ گیس جن بجلی سٹیشن تک جاتی تھی وہ ٹھپ ہو گئے آز تھائی روپ سے انہیں بند کرنا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دمشق میں بجلی گل ہو گئے پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر